یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ مت دیکھنا ایسی فلمیں مت دیکھنا ایسی صحبتوں میں نہ بیٹھنا اور الگ رہنا پردے کے جو احکام ہیں حیاء اور حجاب کے جو احکام ہیں کس طرح اللہ پاس نے حکم دیا لڑکیوں کے لیے عورتوں کے لیے وہ کس طرح اپنے جسم کو دھت کر چھپا کر اگر ان کو نکلنا پڑے تو نکلیں یہ کوئی ظلم ہے کوئی زیادتی ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تفہہ ہے ایک بار میں دہلی سے سوار ہوا جانا تھا مجھ کو جدہ میں اس وقت وہیں پڑھتا تھا بلکل نوجوان تھا میری عمر اس وقت مشکل سے رہی ہوگی بیس سال بیس یا نہیں بیس سال نہیں تیس چوبیس سال کے امد آئے تو مجھے ایک ہی ہفتے کے لیے مدینے سے ہندوستان آنا پڑا تھا تو واقعی مجھے جو سیٹ ملے اس وقت فلائٹس داریک باری کم تھی بہت پرانی بات ہے یہ آج سے تقریباً اکتس سال پہلے کی بات ہے اس وقت مجھے جس فلائٹ میں سیٹ ملے وہ تھی دہلی سے کراچی امریکن ائر لائنس تھی پین امریکن ائر لائنس تھی اور کراچی سے مجھ کو پھر ریاض اترنا تھا اور ریاض سے پھر مجھ کو آگے جانا تھا میں جس وقت سوار ہوا دلی میں فلائٹ پر وہ رات کے تین بجے کی فلائٹ تھی بارہ بجے ائرپورٹ پہنچنا پڑتا تھا بہت سخت بخار تھا مجھ کو خوب بیمار تھا بدن در سے ٹوٹ رہا تھا تو میں اس موڈ کے ساتھ جہاز پر سوار ہوا کہ ادھو کراچی تک کا وقت ہے زدہائی گھنٹے کا اس میں میں کشی طرح ٹیبلٹ کھا کے اور میں سیپ پر ریلیکس ہو کر فلائرام کروں گا تاکہ مجھے میری تکان کا محمر بخار کھوں لیکن اللہ کا کچھ اور منظور تھا جب میں جہاز پر جا کر بیٹھا تو میری بغل کی سیپ پر پہلے سے ایک سردار جی بیچ ہوئی اور وہ بہت پیشے فرینکفرٹ سے جہاز آ رہا تھا آٹھ دس گھنٹے کی فلائٹ تھی اور وہ بالکل ان کے آس پاس کوئی نہیں تھا تو وہ جم کے سوچ کے ہوں گے اور اب اس انتظار میں تھے کہ میرے پاس کوئی مسافر آ کر بیٹھے گا دلی سے تو اس سے میں خوب باتیں کروں گا میں گیا تھا سونے کے ارادے سے اور وہ یار بیٹھے تھے باتیں کرنے کے لئے اب جو وہاں جا کر میں بیٹھا تو بہرے تو انہوں نے مجھے دیکھا اس وقت نیا نیا ایران میں انقلاب آیا تھا لوگوں نے سوراً ایرانی ریولویشن کی بات شر دی ہم لوگوں کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزائے خیر دیں ہمارے استاذوں اور بزرگوں نے یہ سکھایا کہ جب بھی تم سے کوئی بات سرے تو کو فضول ٹاپک پر بات مت کرو جس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا ہے اس بات چیت کو کسی طرح ڈائیوٹ کرو کسی ایسے موضوع کی طرف جس سے کوئی فائدے کی امید ہو ونہا بلا وجہ بولنا بلا وجہ بات کرنا تو میں نے اس بات چیت کے تذکرے کو پولیٹکس کے بجائے اسلام کی تذکرے کی طرف مورنا چاہا اور کچھ گفتگو کرنے شروع کی وہ اس میں انٹریسٹیٹ نہیں تھے ان کو تو سیاسی باتیں کرنے کی ہندوستان کے یہ تلچر ہے کہ جب کوئی مسافر ٹرین میں یا ریل میں ہوتا ہے تو پولیٹکر حرات پر ایسے تفسرے کرتا ہے کہ جیسے نیکس سیلیکشن میں یہی پرائیم مینسٹر بنے گا اور جب اس کا اسٹیشن آ جاتا ہے تو ہندوستان کے حرات پڑھ چکے ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے خدا آپ ختم وہ درد وہ وری وہ پریشانی وہ سب ختم ہے یہ تو ٹائم پاس کرنے کے لیے ہوتا ہے ہم لوگوں کو ایسی لفت باتوں سے گوجہ چاہتے کی تو بامقصد گفتگو کرنے کے لیے جب میں نے ان سے کچھ باتیں چھڑی تو وہ بول ہونے لگے لیکن اللہ کا ایک نظام دیتا ہے سامنے کے سیٹ پر جو ایئر ہسٹس بیٹھی تھی ایک امریکن لڑکی اس کو درچس بھی پیدا ہوئی اسلام کے بارے میں جاننے تو اس نے پیچھے مل کر یہ کہا کہ کیا میں یہ سمجھ رہی ہوں سن رہی ہوں کہ آپ اسلام کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں کہ میں بھی آپ کی باکچیت میں شریف ہو سکتے ہو میں نے کہا ضرورت تو جب میں جو بات کہہ رہا تھا وہ تھوڑی سی پوری ہوئی تو اس نے کہا کہ میں پچھلے بہت دن سے اسلام کے بارے میں کچھ جاننا چاہتی لیکن مجھے پاس ایسا کوئی آدمی نہیں ہے میں تو ایرلائز میں سرلس کرتی ہوں آج یہاں کل وہاں تو میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں اس نے میں نے کہا ضرورت آپ پوچھیں اگر میں بتا سکوں گا تو بتاؤں تو اس نے مجھ سے سوال کیا پردے کے بارے ایک امریکن لڑکی ہے آپ سوچئے ذرا اور وہ پیشن ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں انگریز ہیں امریکن ہیں اس نے مجھ سے سوال کیا کہ میں اسلام کے بارے میں ایک چیز مجھے بری کھٹکتی ہے کہ یہ پردے کا کیا سسٹم یہ کیا ہے جو الگ کر رکھا ہے آپ لوگوں نے آگی آبادی کو قید کر رکھا ہے کنفائن کر رکھا ہے انڈر یہ گھر کے اندر قید کر رکھا ہے ہم لوگ کو اللہ فاتھ بہت برا کرم ہے مدرگوں نے ایک گر کی بات یہ سکھا رکھی ہے کہ جب تم سے کوئی بندہ یا بندی کوئی بات پوچھے تو اپنے علم پر اعتماد مت کریں صوراً اللہ کی طرف متوجہ ہونا دل دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور اللہ سے یہ مانگنا کہ اللہ جو جواب اس بندے کے لئے مناسب ہو میرے دل میں ڈال اللہ میری رہبری کر دی اللہ ہدایت دینے والے تو آپ ہیں اللہ علم دینے والے آپ ہیں میرے پاس میں تو کچھ نہیں آنے لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ہمیشہ تجربہ ہوا کہ جب رجوع اللہ کی طرف نصیب ہوا تو اللہ نے عجیب و غریب طریقے سے رہبری فرمائی وہ جواب دل میں آ گیا جو اس کے پہلے کبھی سوچا بھی نہیں تھا پڑھا بھی نہیں تھا اور جب کبھی اپنے علم پر بھروسہ کر کے جواب دینا چاہا تو ہم کا نویس نہ کر پائے اللہ نے اس وقت توفیق دی اور کہا ایسا جواب ذہن میں آیا جو کبھی میں نے پہلے کبھی نہیں سوچا تھا میں نے اس کہ کہا کہ آپ کے سوال کے جواب میں امریکہ آپ کے ملک امریکہ ہی میں چلا ہوا ایک کیس اور اس کیس کے سلسلے میں آپ کے ہائی کورٹ کا جو ججمنٹ ہے وہ مجھے یاد آ رہا ہے میں پہلے آپ کو وہ یاد دلانا چاہتا ہوں شاید آپ کو اسی سے آپ اپنے سوال کا جواب مل جائے میں نے کہا میں نے بہت پہلے تقریب ریڈرز ڈائجس میں ایک قصہ پڑھا تھا کہ آپ کے ملک امریکہ کا جو اسٹیٹ ہے ٹیکسس اس کا جو کیپٹل ہے ہیوسٹن وہاں ایک واقعہ پیش آیا تھا بڑا انٹرسٹنگ اور وہ یہ پیش آیا تھا کہ کوئی نوجوان ملکہ اپنی بریف کیس میں ایک لاکھ بیس ہزار ڈالر کی قیمت کے جواہرات اور سونے کے زبرات ڈائمنڈ سینڈ جویل وہ اپنے بریف کیس میں لے کر نکلا کتنی میلیو کے کتنی قیمت کے ایک لاکھ بیس ہزار ڈالر اور وہ لے جا کر اس نے ایک چوراہے پر اپنی گالی روکی رات کا وقت تھا سنناٹا تھا اور بیچ چوراہے پر اس نے بریف کیس کھول کر رکھ لیا اور اسی چوراہے کے کنارے ایک بیلڈنگ میں وہ رہتا تھا ایک اپارٹمنٹ تھی تھا بہت ملٹی اسٹوری اس نے گاری پارک کی اپنے پارکنگ میں اور اوپر پہنچ کر اپنے فلیٹ میں جا کر چھاکنے لگا بالکونی سے کہ دیکھیں اب میرے بریف کے ساتھ کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہی ہوا جو ہونا تھا سوری دیر کے بعد کوئی اور گاری آئی اب اس کی نظر پڑھی کہ بریف کیس لکھا ہے کھلا ہوا اور خریب آیا دیکھا کہ اے تو بھرا ہوا ہے ایک لاکھ بیس ہزار ڈالر تو مرہ آگیا اس نے ادھا ادھا دیکھا کوئی نہیں ہے تو چپ چاپ گاری سے اترا بریف کیس لیا اپنی گاری میں رکھا اور بھالا اس نے اوپر سے گاری کے نمبر نوٹ کر لیا اور نوٹ کر کے فورا پولیس کو انفارم کر دی پولیس نے اگلے ہی راؤنڈ ایباوٹ پر چورائے پر پکڑ لیا وہ ہماریاں کے پولیس تو چی لی بیلگام میں چوری ہو تو حبلی میں چھاپا پڑے اگلے ہی چورائے پر پکڑ لیا اب چلا کیس میں نے اس لڑکی کو بتایا کہ آپ کے ہاں کا یہ کیس جب ہائی کوٹ تک پہنچا تو ہائی کوٹ کا ججمن پڑا انٹریسٹن ہائی کوٹ نے فیصلہ یہ کیا کہ اصل مجرم وہ نہیں ہے جس نے کے چوراہے پر سے کھلے بریف کیس کو اٹھایا یہ اصل مجرم ہے کیونکہ جو چیز پروٹیکٹڈ ہونی چاہیے اس کو آپ نے اوپن کر دیا تو آپ نے تو خود گرائم کو انوائٹ کیا یہاں ہے کریمنل یہاں ہے گلٹی یہاں ہے اس کو تو صدا دی جائے چھے مہینے کے جیل کی جس نے کے چوراہے پر رکھا اور جس نے اس کو اٹھا کے بھاگا تھوڑا سا اس کو بھی ایک مہینے کی کانسلنگ کی جائے جیل میں رکھ کر اور پیسہ یہ سب اسی کو دے دیا جائے جس نے اٹھایا البتہ ہم اس سے کہتے ہیں کہ جو اس کا پشلا ہونر تھا اس کو اگر یہ ٹوئنٹی تھاوزن ڈالر دے دے تو بہت اچھا ہے ریکمینڈ کرتے ہیں آرڈر نہیں کرتے اور باقی ہی اپنے اوپر خرچ کریں اور کسی سوشل سروس کی کیریٹی کی آرگنیزیشن کو تھوڑا سا ڈونیٹ کر دے تو بہت اچھا ہے لیکن ہے یہ اس کا جس نے اٹھایا اور مجرم یہ نہیں ہے جس نے اٹھایا بلکہ مجرم وہ ہے جس نے اس کو رکھا اس کے باقے کے سنانے کے بعد میں نے اس اللہ کی بندی سے کہا کہ آپ سمجھی مجھے آپ سمجھی آپ کی سوال کا جواب ملا اسلام کے نفسی ایک عورت اور ایک لڑکی ایک انتہال قیمتی ڈائمنڈ ہے ایک جبل ہے اور ڈائمنڈ کو حفاظت کے ساتھ دکھنا یہ عقل مندی ہے اگر کوئی ڈائمنڈ اور جبل کو اوپن کر دے تو آپ کے گورٹ کی ججمنٹ کے مطابق اوپن کرنے والا مجرم ہوگا اس کو چھرانے والا مجرم نہیں ہوگا اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کسی بے پردہ لڑکی کو دیکھ کر کوئی لڑکہ فیٹی بجانے لگے اس کے دل میں گندے جذبات بیدا ہو جانے لگے وہ اس کو ٹیز کرنے لگے چھرنے لگے ہرش کرنے لگے تو مجرم وہ نہیں ہوگا جو یہ سب کرے گا مجرم وہ لڑکی ہوگی جو اپنے خوبصورت جسم کو کھول کر خود انوائٹ کرے آپ کے کھول کا ججمنٹ یہ کہہ رہا ہے اسلام عورت کو قیم نہیں رکھنا چاہتا اسلام عورت کو گری پڑی چیز نہیں سمجھتا کہ وہ گلی میں پڑے ہوئے سنترے کے چھلکے کی طرح اس طرح اپنے آپ کو زلیل کرے اسلام عورت کو ایک قیمتی قابل حفاظت جائمنڈ سمجھتا ہے اس کی بیوٹی اس کی نذاکت کی حفاظت کرنا سکھاتا ہے اب آپ بتاؤ یہ عورت پر اسلام کا ظلم ہے یا یہ عورت کے اسٹیٹس کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچانا ہے یقین مانو نوجوانوں یہ اسلام کا حسن ہے کہ وہ لڑکی رونے لگے اس کا عجیب حال ہو گیا ہے کہنے لگی فنڈفلی فلانسفی میں تو سوچ نہیں سکتی تھی میں ڈریم نہیں کر سکتی تھی کہ اسلام اتنا گہرا فلسفہ رکھتا ہے پھر کہنے لگی اب تو کھراچی آ رہا ہے میری سرمس کے وقت قریب ہے آپ کے اترنے کے وقت قریب ہے میرے دل میں تو ابھی اور بھی سوالات ہیں میں کیا کروں آپ کیسے جی تو عجیب غریب بات آپ نے بتایا ہے بلکل کنمیس ہو گئی کہ پردہ سسٹم is the best for women بلکل مانتی ہوں لیکن اور سوالات بھی ہیں میرے ذہن تو میں نے کہا کہ میں جس ہوسٹل میں رہتا ہوں اس ہوسٹل کے آفیس کا ایک فون نمبر میں آپ کو دے سکتا ہوں اس کا فون نمبر یہ ہے اور ایک مہینے میں ایک بار آپ کو اس سے کونٹیک کر سکتی ہیں اور میں انشاءاللہ جو جواب سوال ہوگا اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا اگر نہیں دے پاؤں گا تو مدینے میں بڑے بڑے علماء موجود ہیں میں ان میں سے کسی سے پوچھ کر آپ کو فون کر کے جواب دے دوں گا اتنا میں کر سکتا اللہ کو جب کسی کو ہزائیت دینا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیب اسباب بنتے ہیں اگلے تین چار مہینے تک یا شاید چھ مہینے تک وہ مجھے ریگولر لی ہر مہینے فون کرتی رہی اور کوئی نہ کوئی سوال کرتی رہی اسلام کے بارے میں اور میں جس طرح بھی جواب دے سکتا تھا جواب دینے کی کوشش کرتا رہا یہاں تک کہ شاید پانک مہینے چھ مہینے کے بعد اس کا فون جب آیا تو اس نے کہا اس وقت میں نے فون آپ کو کوئی سوال کرنے کے لیے نہیں کیا ہے میں نے اس وقت فون آپ کو کوئی خوش شبری سنانے کے لیے کیا ہے میں اس وقت مسلم کمیونٹی سنٹر اف شکاگو میں بیٹھی ہوئی ہوں اور ابھی آدھا کنٹہ پہلے میں نے کلمہ بڑھا ہے اسلام قبول کیا ہے اور اب میرا نام فاطمہ رکھا ہے موسیقی موسیقی